اچھا جی جو تیچرز اور ریسرچرز ہیں جن کو ٹیکس میں ریڈکشن ملتی ہے انکم ٹیکس کے اندر یا ان کا جو سیلری ان کو ملتی ہے اس کے اندر ان کو ٹونٹی فائی پرسنٹ کونسیشن ملتا ہے اس حوالے سے یہ ہم ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اس میں میں پورا طریقہ کا گائیڈ کروں گا کہ وہ کس طرح سے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کریں گے دوہزار تیس کا تو اس کے لیے جناب ہم چلتے ہیں پہلے تھوڑا سا ہومورگ اس میں میں آپ کو بتا دوں تو ایک تو یہ کہ کونسے ٹیچرز اور ریسرچرز ہیں جو کہ یہ فیسلیٹی ویل کر سکتے ہیں یہ کٹیگریز ہیں اس پہ میں نے سیپرورٹ دیس منٹ کی ویڈیو ابھی اپلوڈ کی ہے ان کٹیگریز کے اندر جو فال کرتے ہیں صرف وہی اس یہ پچیس پرسنٹ کی ریڈکشن ٹیکس میں لے سکتے ہیں باقی عام لوگ جو ہیں وہ نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس پہ میری دوسری ویڈیو دیکھ لیں اگر نہیں مل رہی تو کمنٹ کریں میں آپ کو وہ جو ویڈیو ہے وہ لنک میں اپنے کمنٹ کے اندر اس کا لنک شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو اب یہ ایک اگزامپل ہے ایک نارمل سیلریڈ پرسنٹ جو ہے اس کی ٹیکسیبل انکم ٹیکسیئر کی بن رہی ہے انتیس لاکھ چالیس ہزار اس پہ جناب ٹیکس بن رہا ہے اکارڈنگ ٹو جو ہمارا ریٹرن ہے اس کے اندر جو کلکولیٹر ہے وہ بتا رہا ہے دو لاکھ تہتر ہزار پہ نارمل جو سیلریڈ پرسنٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ اگزمشن کلیم کر لیتا تو یہ نیچے بلیک والا جو ٹیکسٹ ہے ٹیچ انکم اگر ہو انتیس لاکھ چالیس ہزار کی ٹیک ہے انتیس لاکھ چالیس ہزار کی انکم ہو تو ٹیکس چارجیبل ٹو ٹیچر ریسرچر جو ہے اس کے اوپر جو ٹیکس چارجیبل تھا اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ ہوگا ٹیک ہے یعنی کہ جو نارمل ٹیکس چارجیبل تھا دو لاکھ تہتر ہزار کا اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے یہ ٹیچر یا ریسرچر کے لیے ٹیکس ہوگا یعنی دو لاکھ تہتر ہزار کی بجائے اب یہ دو لاکھ چار ہ ساتھ سو پچاس روپے ٹیکس جو ہے وہ پے کرے گا ٹیچر یا ریسرچر اچھا جی ٹیکس ریڈکشن کتنی ہوگی باقی جو ٹونٹی فائی پرسنٹ بچا ہے دو لاکھ تہترہ ہزار کا وہ منتہ ہے اٹھاسٹھ ہزار دو سو پچاس روپے تو یہ ٹیکس ریڈکشن جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے الاؤڈ ہے ٹیچرز یا ریسرچرز کو سپیسیفکلی ٹھیک ہے اب یہ سال کا ان کا اٹھاسٹھ ہزار دو سو پچاس روپے اس پرٹیکلور کیس میں بچ گیا ہے ٹھیک ہے جی ٹیچر یا ریسرچر ہونے کی وجہ سے اچھا جی آگے موو کرتے ہیں ہم لوگ اور ہم نے موو کرنا ہے کہ ریٹرن کی جانب ٹھیک ہے ریٹرن میں ہم فگرز کو انٹر کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کس جگہ پہ کیا چیز جو ہے وہ انٹر کرنی ہے سب سے پہلے ایمپلائیمنٹ کے ہیڈ میں انکم فرم سیلری کی اندر ون ڈبل ڈبل ڈیرو نائن کوڈ کی اندر آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے ٹوٹل اس کو بولتے ہیں گراس انکم گراس انکم یہ ہوتی ٹیکس کٹنے سے پہلے کی انکم تو یہ ہے جی انتیس لاکھ چالیس ہزار ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے اور کلکولیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اس کو آپ جیسے یہ انٹر کریں گے تو اس کے بعد جناب آپ یہ انٹر ہو گئی اپ ڈیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اوپر والے ہیڈ میں بھی شو ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب آپ نیچے چلے جائیں گے ٹیکس چارجیبل پیمنٹ کے اندر اور ڈیڈکشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیڈکشن کتنی لاؤ کر رہا ہے تو ڈیڈکشن ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے وہ بیسیکلی ہے اس کا یہ ون ٹو اور تھرڈ ٹیب ہے ٹیکس چارجیبل پیمنٹ کا اس کو اوپن کر لیں ڈیڈکشن میں بھی ٹیچر سرچر کا پہلا ہی ٹیب ہے نائن تھری زیرو ٹو کوڈ کے اندر یہاں بھی اگر ہم ایک لاکھ روپے انٹر کریں گے تو وہ اللاؤ نہیں کرے گا دو لاکھ انٹر کریں گے پھر بھی اللاؤ نہیں کرے گا تو ہم اگر ایک لاکھ روپے انٹر کریں گے ڈیڈکشن تو وہ ہمیں اس کو کلملیٹ کا بٹن پیس کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ ہماری ڈیڈکشن جو ہے اس کو سیٹ کر دے گا کہ یہ آپ کو میکسیمم اٹھا سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے جو کہ پچیس پرسنٹ بنتا ہے دو لاکھ تیتر ہزار جو بیسیکلی ٹیکس تھا ہمارا اس پرٹگرو ٹیکس یہ کا اس کا پچیس پرسنٹ جو ہے صرف وہ ریڈکشن ایلاوڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی کہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ الاؤ نہیں کر رہا ہمارا سوٹ ویئر ٹیک ہے جی کیونکہ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ رائٹ ناؤ یہی ریڈ چل رہا ہے اچھا جی آگے موف کرتے ہیں اب آپ نے باقی جو ٹیکس آپ کا کٹا ہے آپ کے امپلائر کی جانب سے وہ آپ نے جا کے ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اندر انٹر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے نارمل سیلری پرسنٹ انٹر کرتا ہے ویسے ہی آپ یہاں پہ جا کے شروع میں ہی ہے سیلری کا ایڈ یہاں پہ ٹوٹل انتیس لاکھ اور چالیس ہزار ٹوٹل سیلری ایڈ کریں گے اور یہ یہاں پہ ٹیکس انٹر کریں گے اب یہ ٹیکس جو آپ نے اپنی سیلری سٹپ سے دیکھ کے انٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر تو ٹیکس آپ کا زیادہ کٹ گیا ہے تو پھر ری فنڈیبل کلیم ہوگا اگر پورا پورا کٹا ہے انہوں نے تو پھر کوئی ری فنڈیبل کلیم نہیں ہوگا مثلا پورا پورا اگر کٹا ہے تو دو لاکھ چار ہزار اور سات سو پچاس یہاں پہ جو ہے انٹر کرنا ہے ٹیک ہے جی دو لاکھ چار ہزار سات سو پچاس ٹیک ہے جی سات سو پچاس انٹر کر کے اپنے کلکولیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو میں نے آپ کو فگرز دی ہیں یہ exactly hundred percent correct ہیں کیونکہ آپ جائیں گے computation کے اندر اور وہاں سے جا کے آپ check کریں گے کہ آپ کے جو amounts ہیں جو میں نے basically already اس پہ home work کیا تھا اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں find کی ہوئی ہیں تو وہ صحیح میں نے enter کی ہوئی ہیں جیسے یہ اب computation کے اندر میں آ گیا ہوں یہاں پہ ان کی total income آ رہی ہے انتیس لاکھ چالیس ہزار taxable income انتیس لاکھ چالیس ہزار tax chargeable جو ہے دو لاکھ چار ہزار سات سو پچاس روپے ٹیک ہے جی normal income tax ان کا بنتا تھا دو لاکھ چالیس ہزار روپے لیکن انہوں نے reduction جو ہے وہ claim کر دی 68250 روپے کی reduction claim کر دی اور ان کے employer نے withholding tax ان کا جو کاٹا وہ یہاں پہ آ رہا ہے دو لاکھ چار ہزار سات سو پچاس روپے ان کا employer نے withholding tax کاٹ دی ہے تو اب ان کا نیچے جائیں گے تو admitted income tax یعنی payable income tax کوئی نہیں ہے refundable بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو آپ نے جا کے جنا well statement کے اندر expenses کے اندر جا کے تو اوپر ہی سب سے start میں second والا جو ہے taxes کا جو ہے tab ہے وہاں پہ جا کے اپنا tax enter کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا جو tax ہے جو basically آپ کا tax جو قٹا ہے ٹھیک ہے جو reduction آپ نے claim کی ہے وہ اپنے یہاں پہ enter نہیں کرنی tax آپ کو جو قٹا ہے جیسے دو لاکھ چار ہزار اور سات سو پچاس روپے آپ کا tax قٹا ہے تو یہاں پہ آپ enter کر دیں اس کو اور یہ expenses میں add ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے تو reconciliation of net asset کے اندر جا کے آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے basically income declared as per written for the year subject to normal tax کے اندر جا کے سات ہزار اکتیس اس کا code ہے inflows کے اندر ہے یہ ٹھیک ہے start میں اوپری ہے اور اس کے اندر آپ نے جا کے تو اپنی انتیس لاکھ اور چالیس ہزار کی gross income add کرنی ہے ٹیکس کٹنے سے پہلے کی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہلے لوگ پھر بہت زیادہ questions کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے gross income enter کر کے calculate کا button press کرنا ہے اب آپ اس کو gross income enter کرنے کے بعد اپنے expenses میں یا assets میں add کریں گے تو یہ automatically جو ہے وہ آپ کی جو unreconciled amount یہاں پہ کافی زیادہ آ رہی ہے وہ zero ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یا تو اپنے expenses کے اندر add کر لینا ہے یا اپنے assets کو یعنی bank account کو ٹھیک ہے یا اپنے cash in hand کو اس کو بڑھا لینا ہے تو اس صورت میں unreconciled amount آپ کی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ normal scenario میں نے آپ کو بتایا mostly 99% لوگوں کا یہی scenario ہوتا ہے کہ ان کا tax جو ہے extra نہیں کٹتا ٹھیک ہے اگر آپ کا tax extra کٹتا ہے تو پھر وہ refundable کے طور پر show ہوگا اور tax chargeable payment کے اندر computation کے اندر وہ last tab کے اندر refundable کے اندر آ رہا ہوگا اور آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا tax جو ہے آپ کے employer نے زیادہ کاٹ لیا تو آپ اپنے employer کو next time جا کے بتائیں کہ بھائی میرا tax جو ہے وہ صحیح کاٹا کرو extra tax میرا نہ کاٹا کرو ٹھیک ہے جی but again بات جو ہے start میں جس طرح میں نے بتایا کہ private school teachers end میں میں update کرتا چلوں تھوٹی سی update ہے کہ جو private school teachers ہیں یا سرکاری school teachers ہیں private colleges کے employees ہیں یا سرکاری colleges کے employees جو teachers یا researchers ہیں امپلائی سیمراہ teachers یا researchers ہیں یہ جو teachers ہیں یہ chair category school teacher private یا سرکاری اور college teacher private یا سرکاری یا یہاں پہ کوئی research ورک اگر ہو رہا ہے تو researchers تو یہ یہ جو ہیں یہ تو اس category میں آتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ specific categories ہیں اس پہ already میں نے بتایا میں دس منٹ کی ویڈیو آج ہی upload کی ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں detail میں بات میں نے کی ہے کہ یہ categories آپ کے سامنے visible ہیں جو کہ یہ 25% کا reduction جو ہے income tax جو ان کی salary میں ہے وہاں پہ avail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو categories انہوں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ جس طرح private school teacher یا government school teacher یا private college کے teacher یا government کے college کے teacher یا researcher وہ اس facility کو avail نہیں کر سکتے وہ اپنا time waste نہ کریں اس کے اندر ٹھیک ہے وہ ان کو normal جو tax ہے پورے کا پورا وہی ان کا employer جو ہے وہ کاٹتا ہے اور وہ ہی ان کو دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی